کنزر تھانے کی حدود میں ایک گاؤں ہیں اس سے ایک فون کال آیا تھا کہ یہاں پہ کابرستان میں ایک بچے کو دفنایا گیا ہے جس کا پتہ نہیں تھا کہ اس کے والد کون ہے یا وہ کس گھر سے تعلق رکھتا ہے تو اس زمن میں 29 اگست کو کنزر تھانے میں پرچہ ریجسٹر کیا گیا ایف آئی آر نمبر ایک سو پندرہ دوہزار بائیس اور تحقیقات شروع کی گئی دورہ نے تحقیقات یہ پتا چلا کہ وہاں ایک شخص جو پچھلے دس گیرہ سال سے امامت کا کام انجام دے رہا ہے اس کے ایک نابالک لڑکی کے ساتھ جسمانی تعلقات ہوئے تھے اور وہ بچہ اسی کا تھا اور اس نے سب سے چھپانے کے لیے وہ بچہ وہاں لاکر دو لڑکوں کی مدد لی تھی اس کو دفنانے میں لیکن ان لوگوں لڑکوں کو اس نے کہا تھا کہ یہ قرآن پاک ہے یہ شہید ہوا ہے اور اب میں اس کو دفن کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کو تھوڑا سا شک ہوا اس پر انہوں نے مولوی کے جانے کے بعد وہ کھودا اور وہاں سے جب وہ بچہ نکلا تو انہوں نے انفارم کیا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کے دوران مولوی ایرسٹ ہوا ہے اور اس نے اپنے جرم کا جرم قبول کیا ہے اور اس سلسلے میں جہاں پہ یہ ڈیلیوری ہوئی ہے وہاں پہ بھی وہ بھی ایک نون پریکٹیشنر جو تھی اس نے کی ہے یہ ڈیلیوری اور اور مزید گرفتاریاں اس میں توقع ہیں ابھی تک ایک گرفتاری ہوئی ہے جو مولوی تھا تو اس کو ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے اور مزید گرفتاریاں متوقع ہیں ہم نے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ بھی بھیج دیا ہوا ہے جس کے ریزلٹ ابھی ایک دو دن میں آنے ہیں اس کے علاوہ جو ہماری جو ڈاکٹر کا چیک اپ ہوا ہے ان کا ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ ایک لڑکی جو تھی نابالک تھی اور اس کی جو ڈیلیوری ہے وہ کسی سرکاری ہوسپٹل یا کسی جو ٹرینڈ پریکٹیشنر ہے اس نے نہیں کی ہے بلکہ یہ کسی عام شخص نے کی ہوئی ہے کیونکہ اس لڑکی کی سٹیچنگ پروپرلی نہیں ہوئی تھی اور وہ تب بھی بلیڈ کر رہی تھی جب ہم نے اس کو ڈاکٹر کے پاس لیا ہے ڈیلیوری 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 ڈیلیوری